تو فرینڈز کیا آپ کے بھی بالوں کی گروت کم ہو گئی ہے بال بہت چھوٹے ہیں بال بڑھتے نہیں ہیں بال بہت روکے اور بے جان ہو گئے ہیں بال بار بار پتہ نہیں کیوں چھڑ رہے ہیں بال ایک دم ایسے روکے ہو گئے ہیں کہ اس میں شائن تو بلکل بھی نہیں ہے جی ہاں یدی آپ بھی ان سبھی سمسیاں سے جوج رہے ہیں تو آج کی یہ خاص ویڈیو آپی کے لیے ہے آج میں آپ سے ایسی ہوم ریمیڈیز کے شیئر کروں گی جس سے آپ کی بالوں کی یہ ساری سمسیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے بال دگنی تیجی کے ساتھ بڑھیں گے تو فرینڈز بنے رہیے فیم پریہ کے ساتھ لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو کہہ آپ کے بال چھوٹے ہیں میجیم ہیں یا بہت لمبے ہیں انہیں سوندر دکھنے کے لیے بالوں کا ہیلدی شائنی اور گھنا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تب ہی بال بہت زیادہ خوبصورت دیکھتے ہیں آج جس ہوم ریمیڈی کی میں بات کروں گی وہ ہوم ریمیڈی ہماری دادیاں بہت ٹائم سے بتاتی آئیں ہیں اور یوز بھی کرتی آئیں ہیں پہلے ٹائم میں وہ لوگ اپنے بالوں کو دھونے کے لیے کسی طریقے کی شیمپو کو یوز نہیں کیا کرتی تھی جی ہاں وہ اپنے بالوں کو دھویا کرتی تھی مٹھے یا دہی سے جی ہاں کھٹی چھات سے وہ لوگ اپنے بالوں کو دھویا کرتی تھی کر میں ملتانی مٹی ہوا کرتی تھی اس سے وہ اپنے بالوں کو دھویا کرتی تھی اور دادیاں دیسی کھی بھی لگایا کرتی تھی اپنے بالوں میں جس سے کہ ان کے بال بہت ہی سوست رہتے تھے تو انہوں کو سوست رکھنے کے لیے اور انہیں لمبا گھنا بنانے کے لیے پراکرتک اپائیو کا پراشین سمیں سے اپیوگ ہوتا آ رہا ہے ہمارے دھار میں گرنتوں میں بھی ہمارے اروید میں بھی جھکر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے پراکرتک چیجے بالوں کو بہت زیادہ ہلتی بناتی ہیں جی ہاں دہی ان میں سے ایک ہے جو کہ بالوں کے لیے بہت زیادہ اچھے ہوتی ہے اچھکل چھوٹے چھوٹے بچوں کے بال بھی کم گروت ہے جھڑ رہے ہیں بالوں میں روکھی ہے بال لمبے نہیں ہو رہے ہیں بال بنا بات ہی ٹوٹ رہے ہیں اور چھوٹی ایج کے بچوں کے بھی بال بہت زلدی سفید ہو رہے ہیں ایسے میں ڈاؤٹ رہتا ہے کہ بالوں کو جھڑنے سے کیسے روکیں کوشنس ہوتے ہیں کہ بالوں کو لمبا کیسے کریں بالوں کی گروتھ کو ٹھیک کیسے کریں بالوں کی روسی کو کیسے ختم کریں سفید ہوتے ہیں بالوں کو کم عمر میں کیسے روکیں کم گروتھ اور روکھی پن کو دور کرنے کے لیے اور اس میں شائن بڑھانے کے لیے دہی ایک چمت کاری کو پائے ہے فرنس بالوں کی ہیر کیر کے لیے دہی کافی پاپولر ہے دہی میں موجود بیٹامین پروٹین اور کیلشم بالوں کو مضبوط بناتا ہے بالوں کی شائن کو بڑھا دائے اور بالوں کو لمبا کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے چلیے فرنس اب بات کر لیتے ہیں کہ اس چوتکاریک دہی کو بالوں کو کس پرکار سے پریوک کیا جائے آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے کہ کس طریقے سے اس کو بالوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے دہی میں پروٹین بہت زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے جس سے کہ وہ بالوں کو پوشن دیتا ہے ان کو مضبوط بناتا ہے دہی میں کیلشم اور ویٹامین بی فائیف ہوتا ہے جو کی بالوں کو گھنا منا کے پوشن پردان کرتا ہے دہی میں لیکٹک ایسٹ پایا جاتا ہے جو کی بالوں کی روسی کو دور کرتا ہے اور سر کی تچہ کو صاف کرتا ہے یعنی ایک ایز شیمپو بھی ورگ کرتا ہے چلی فرنڈز اب بات کرتے ہیں کہ دہی کو کس طریقے سے کس میں کیا ملا کر ہمیں یوز کرنا ہے تو نمبر ون دہی کے ساتھ آپ شہد کو ملائے ایک چمچ دہی لے لیجئے اور دو چمچ شہد کو لے لیجئے اس کے بعد ایک چگنا پیسٹ بنا لیجئے اس پیسٹ کو اپنے بالوں میں لگا لیجئے اور تیس منٹ کے لیے بالوں پر چھوڑ دیجئے اس کے بعد نورمل وارٹر سے آپ اس کو دھو لیجئے پلیز یہ اپیوک کرتے سمیں اپنی توجہ کی سینسٹیوٹی اور اپنے بالوں کی پرکرتی کا ضرور دھیان رکھیں پہلے پیچ ٹیسٹ کر لیں یدی آپ کو یہ سوٹ کرے تو ضرور سے آپ اس کا پریوک کیجئے نمبر دو وہ ہے دہی اور میتھی کا ماسک رات کو آپ ایک چمچ میتھی کی دانوں کو بھکو کر رکھ دیجئے ایک سے دو چمچ جو کی آپ کی بالوں کی لیند کی اکورنگ پریابت ہو اس کے بعد صبح کو ان میتھی کی دانوں کو اچھی طریقے سے گرائنڈ کر کے پہن پیسٹ بنا لیجئے اب اس میں آپ دہی ایڈ کر لیجئے دو سے تین چمچ آپ دہی آپ کی بالوں کی گروپت کے کورنگ جتنی آپ کو ضروری ہو اس پیسٹ کو آپ امنے بالوں پر لگا لیجئے اور ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے اس کے بعد بالوں کو اچھی طریقے سے دھو لیجئے اور مائلڈ شیمپو سے واش کر لیجئے کچھ ہی دنوں میں آپ کو ریزرٹس ضرور نہ جنائیں گے نمبر تین ہے دہی اور کیلے کا ماسک اس کے لیے آپ ایک پکا کیلہ لے لیجئے ایک کپ دہی لے لیجئے ان دونوں کو اچھے سے مکس کر لیجئے کیلے کو پہن کٹ کر یا پھر آپ گرائنڈ کر لیجئے دہی اور کیلے کا پیسٹ تیار کر لیجئے اس پیسٹ کو اپنے بالوں پر لگا لیں اور 45 منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نارمل وارٹر سے واش کر لیجئے اب بات کرتے ہیں کیا کیا سافدھانیاں رکھنی ہیں جی ہاں فرنڈز ان ماسکو لگاتے سمیں آپ اس بات کا دھیان رکھئے کہ سب سے پہلے آپ پیچ ٹیسٹ کر لیجئے کہ کونسی چیز آپ کی سکن کو سوٹ کر رہی ہے نہیں ہر وقتی کی پرکرتی الگ الگ ہوتی ہے اور اس کے سکن اور اس کے نیچر اس کی باڈی الگ الگ ہوتی ہے تو اسی کی اکورڈنگ آپ ایک بار پیچ ٹیسٹ جرور سے کیجئے گا نمبر ٹو پوائنٹ یہ ہے کہ اچھے اثر کے لیے ان ماسک کے اچھے ریزرڈز کے لیے آپ ایک ہفتے میں ایک بار اس ماسک کا یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ پندر دن میں بھی ایک بار اس ماسک کا یوز کر سکتے ہیں پر تین جب آپ ماسکو لگاتے ہیں بالو پر تو اس کے بعد آپ ہلکے ہاتھوں سے اپنے سرکو اس کالپ کو اب دھیرے دھیرے ہلکا وہ مساج دے سکتے ہیں جس سے کی آپ کی سرکا سرکولیشن بڑھے گا اور ہیئر گروت کو پرموٹ کرے گا دھیان رکھے کہ مساج کو بہت دھیرے دھیرے ہلکے 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 ہاتھوں سے ہی آپ کو کرنا ہے فرنڈز جیدی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو ضرور سے ایک لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا ایسی ہی سواستے وردک ویڈیو کے لئے بنی رہی ہے فیم پریہ چینل کے ساتھ خوش رہیے سواست رہیے مس رہیے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے سٹے ٹی ٹیونٹ فیم پریہ بابائی دوستو